جی اسلام علیکم فرنڈز کیا لے بھی کرتا ہم آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آج پی ایس ایل ایٹ میں بھی دوبارہ چھٹی ہے اور اب کل کوالی فائرز کا بقیادہ طور پر اعلان ہوگا کہ کون فانل میں پہنچنے والا ہے تو خیر اس سے پہلے پاکستان کی سیریز ہوگی اب پی ایس ایل ایٹ کے فوراں بعد اگوانستان سے اور اس کے لیے پاکستان کا سکارڈ کا کال اعلان کر دیا گیا ہے تو اس میں جو سب سے ایمپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے مین پلیئرز کو ریسٹ کروا کر اور نیو ینگ پلیئرز کو لانے کا فرسٹر کیا گیا ہے جس کا ہم بہت ہی بسبری سے انتظار کر رہے تھے کہ جو پلیئرز پی ایس ایل ایٹ میں اچھی پرفرمنس دے رہے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے اب آگے نیکس جب پاکستان کرکٹی میں تو اس حوالے سے بہت ہی بڑی اپڈیئرز آ چکی ہیں تو اس حوالے سے جو مین مین خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا ایک جا رہے ہیں تو اگر آپ نے اپنے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں چلنے پر نئے چلنے کو سبسکرائب کر کے پریس کتے بیل ایگر میں تک تمام کرکٹی میوز سے ایس 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 آپ تک نہ ہو سکیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کر چلیں کیپٹن کی تو کیپٹن ہمارے پاس شداب خانون نوالے ہیں اور ریسٹ کرنے والے پلیئرز میں ہمارے پاس بابر آزم شامل ہیں محمد رزوان شامل ہیں شہین شاہ فریدی فخر زمان اور حریس روو شامل ہیں ٹاپ فائف پلیئرز جو کہ ہمیں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کھیلتے ہوئے نظرائے تھے اب وہ اس ٹی ٹوانٹی سیریز میں ریسٹ کریں گے اور نائب کپٹان اب بنا دیا گیا ہے جو شداب خان تھے ان کو اب نائب کپٹان سے فلال کے لیے کپٹان بنا دیا گیا ہے لیکن یہ پرمنٹ کپٹان نہیں ہوں گے جب بابر آزم نیکسٹر کسی بھی سیریز میں آئیں گے تو وہ ہی کپٹان ہوں گے تو بات کر چلیں سب سے پہلے اگر ہم پاکستان کے سکارڈ کی جو اس ٹی ٹوانٹی سیریز میں حصہ لینے جا رہے ہیں تو وہ کچھ سے یوں ہیں کپٹان ہوں گے ہمارے پاس شداب خان، عبداللہ شفیق، عظم خان، فہیم اشرف، افتحار احمد، احسان اللہ، عماد وسیم، محمد حریص، محمد نواز، محمد وسیم جونئر، نسیم شاہ، سائم ایوب، شان مسود، طیب طاہر اور سمان خان یہ وہ پلیئرز ہیں پندرہ رکنی سکارڈ جو کہ اس سکارڈ کا حصہ ہوگا اور بات کر چلیں اگر ریزرف پلیئرز کی تو تین ریزرف پلیئرز ہیں جن میں عبرار احمد، حسیب اللہ خان اور اسامہ میر شامل ہیں تو یہ ہمارے پاس کل ملا کر رہا ہے اٹھارہ رکنی سکارڈ بنتا ہے پندرہ سکارڈ من اور تین ریزرف پلیئرز اور بات کر چلیں تو اس میں بہت سارے نئے چیرے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پلیئرز کی واپسی بھی ہوئی ہے بات کر چلیں تو یہاں پر عبداللہ شفیق کو اور اس کے علاوہ حسان اللہ، اس کے علاوہ سائم ایوب، طیب طاہر، زمان خان یہ پانچ کھلڑی ہمیں پہلی بار کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں اور بات کر چلیں تو جن پلیئرز کی واپسی ہوئی ہے ان میں عظم خان، فہیم اشرف اور عماد وسیم شامل ہیں تینوں پلیئرز بہت اچھی پرفارمس دے رہے تھے اور اسی وجہ سے ان کو ایک بار پھر سے ٹیم میں چانس دیا گیا ہے خیر یہ باتیں تو ہوتی لیں گی لیکن اس میں جو سب سے بڑی مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ابھی بھی ہمیں پرچی سسٹم کی تھوڑی بہت نشانیاں مجھے بھی رہی ہیں کل جب اس سکارڈ کیلان ہوا تو میں نے ایک دو چیزیں نوٹ کی تو وہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا تھا کہ پورے سکارڈ پر نظر دونانے کے بعد تقریبا ہمیں یہ میریٹ پر ہی نظر آتا ہے کہ تمام پلیئرز ہم میریٹ پر ہی آئے ہیں اور تمام نے اچھی پرفارمس دی ہے تب ہی وہ اس سکارڈ میں شامل ہوئے ہیں لیکن یہاں پر ایک دو ایسے سوالیاں نشان رکھا دی ہیں جن کا جواب دینا مشکل ہے کیونکہ بات کر چلیں تو اس سکارڈ میں مجھے تین نام تھوڑے گر بر نظر آئے جس میں پہلا نام ہمارے پاس افتحار احمد کا ہے جن کی پرفارمس پورے پی ایسے لیٹ میں زیرو تھی اور بغیر کوئی اچھی پرفارمس دیئے آپ یونگسٹرز کی ٹیم میں ان کو ایک بار پھر سے موقع دینے جا رہے ہیں اور میرے خیال سے ان کا موقع دینا نہیں بنتا تھا ان کو رہست کنوانی چاہیے تھی دوسرا نام ہمارے پاس شان بسود کا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف دو ففٹی ایس بنانے میں کامیاب ہوئے لیکن ان کی پ ہونی چاہیے تیس پی ایسے لیٹ میں اور پہلے یہ اوپنرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس سکارڈ میں تو اویکار اوپنر کو ایڈ کیا گیا شان بسود کی شکل میں اور لاسٹ میں جو بہت ہی گندی میرے خیال سے پک تھی وہ تھی محمد وسیم جنئر کی جیاں اور محمد وسیم جنئر کو کس پرفارمس پر لائے گیا ہے کس پرچی پر لائے گیا اس کا جواب تو ہم نہیں دے سکتے لیکن خاص طور پر یہاں پر حق مارا گیا ہے اباس افریدی کا جیاں کل سے ایسی خبر ہونے تو ہمیں آ رہی ہیں کہ یہ بلکل بہترین ہے سب اس پرچھاڈ کر اس سکارڈ کی تعریفیں کر رہے ہیں لیکن ایک بات میں نے سب سے پہلے ہی بام لی تھی کہ اس سکارڈ میں پی ایس ایل ایٹ کا ہائی ایسٹ بگٹ ٹیکر کا آئی تھی ہاں ایسان اللہ کو تو تمام پاکستان نے بہت ہڑا دیا لیکن اباس افریدی کوکیوں نے اس سے ٹیم میں شامل کیا گیا یہ ایک سوالی نشان ہے کیا وسیم جنئر اباس افریدی سے اچھے بولر ہیں یا پھر یہ ایک نام نیاد سکارڈ آل راؤنڈر ہیں اور وہ آل راؤنڈر پرفارمنس سے اباس افریدی نہیں دے سکتے تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اباس افریدی جیسے ٹیلنٹیڈ پلیئر کو یہاں پر اس سکارڈ میں جگہ نہیں مل سکی ہیں باقی سکارڈ بہترین ہے اور بات کر چلے کر ہم پلینگ لیون کی تو اس سکارڈ میں سے سب سے بیش پلینگ لیون کیا بن سکتی ہے تو میں نے اس طرح آپ سے اس طرح کو پہلے کہا ہے کہ اپنرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ تھوڑ سی پر بات کر چلے تو اس سکارڈ میں سے سب سے بیش پلینگ لیون بن سکتی ہے وہ کچھ میری نظر میں یوں میں سب سے بہت کر چلے ہمارے پاس اپننگ جوڑی ہونی چاہیے سائم ایوب اور آرس کی جس سے بہتر اپننگ جوڑی ہونی سکتی میرے خیال سے اور ورن آن آنے چاہیے طیب طائر کو چوتھے نمبر پر ہمارے پاس کھیلیں گے آزم خان پانچویں نمبر پر ہمارے پاس موجود ہوں گے افتخار احمد چھٹے نمبر پر ہمارے پاس موجود ہوں گے شداب خان کیپٹن اور ساتھ میں نمبر پر عماد وسیم ہوں گے آٹھ میں نمبر پر رانہ فہین وشرف ہوں گے نمے نمبر پر نظیم شاہ دس میں پر احسان اللہ اور گیار میں پر ہمارے پاس زمان خان موجود ہوں گے بعد کر چلے اگر اس میں سکارڈ میں تو مجھے اس لائن اپ میں صرف ایک کمی نظراریہ وہ ہے یہاں پر افتخار احمد کی افتخار احمد کو میرے خیال سے اس کارڈ میں نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر وہی بات ہے جس پر میں نے پھولایا کہ اپننگ پلیئرز بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے اس کا بھی میں نے حال لکھا لیا کیونکہ میں نے اس کے علاوہ ایک اور بھی پلیئنگ ایلیون بنائی ہے جس میں ایک چینج کیا ہے تو وہ چینج یوں ہے کہ ہم یہاں پر اپننگ کروانے سائم ایوب اور عبداللہ شفیق سے اور حریس کو ورنم لے گئے ہیں اگر یہ مسئلہ حال ہو جاتے تو اس کے بعد تمام ٹیم میں میرے خیال سے اپی ہونے چاہیے اور جو سیکنڈ ٹیم میں نے بنائی ہے وہ میرے خیال سے بیس ٹیم ہو سکتی ہے تو باقی دیکھتے ہیں کہ اس پلیئنگ ایلیون میں کس کس پلیئرز کو ڈیبیو کروائے جائیں گے اور کون ایک بار پھر سے نظرہ انداز ہو جائے گا تو آج کے لیے نہیں اگر آپ کو ڈیوی ایس پر کی تلائی کر دیں اور ہاں ایک اور ویڈیو بھی آنے والی ہے پشاور زنمی کی فرنس کے لیے اور اب بہتی امپورٹنٹ ویڈیو ہے وہ دیکھنا مت کھولی رہا تو ایسے واشنگ